السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں بات کروں گی جو پان کے شہر ٹوکیو کے مطلق جو ایمان تاریخ الہاسد اقوام عالم نمبر 1 پر ہے تو ایسے کون سے حقائق ہے جس کی بطولت وہ نمبر 1 پر ہے تو آج ہم ان حقائق کے مطلق بات کریں گے تو دس ایسے حقائق ہیں جس کی بطولت ایمان تاریخ الہاسد اقوام عالم میں پہلے نمبر پر ہیں تو وہ اون سے حقائق ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے مطلق بتاؤں گی نمبر 1 پر جو حقائق ہے اس میں یہ ہے کہ جپان میں ایک سے تیسی جماعت کے بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ پر آیا جاتا ہے جہاں پر ان کو روز مرلا کے معاملات کے مطلق بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوے ان کو روز مرلا زندگی کے مطلق بتایا جاتا ہے اور اخلاقیات کے بانبن کے مطلق بتایا جاتا ہے نمبر 2 پر جپان میں girl为 سے اللے کے تیسی جماعت تک بچوں کو حقائق ہی کیا جاتا ہے اور ان کی تعلیم کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کیات کی تربیت کی جائے اور ان کی شخصیت کی تربیت کی جائے اس طرح ایک سے تیسی جو کلاس تک بچے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ تعلیم کا کہ ان کی شخصیت کی تعمیل کی جائے نمبر 3 پر جا جائے گا جپان کی ایسی قوم ہے جو دنیا کی قوموں میں شامل ہے لیکن وہاں پر کام کرنے والی نہیں ہوتی ان کے گھروں میں بلکہ وہ سارا کام خود کرتے ہیں اور گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی ذمہ داری والدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ وہ کام والی رکھیں گھر کے کام کسی اور سے کروائیں تو نمبر فور میں جپان میں بچے اپنے استازہ کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کر پندرہ منٹ سکول کی صفائی سترائی کرتے ہیں اور اس چیز کا بقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو عمدی طور پر اور بلکہ اخلاقی طور پر بھی صفائی کی تلقین کرنا ہے ان کو صفائی پسند بنانا ہوتا ہے نمبر فائف میں جپان میں بچے ہمیشہ سکول میں جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے ٹوٹ برش ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کے دانت لازمی ساف کروائے جاتی ہے اس چیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کا خیال رکھنے کے لئے تلقین کی جائے اور ان کو اپنے ساتھ کا خیال رکھنے والا بنایا جائے نمبر سیکس میں جپان میں یہ عام میں پایا جاتا ہے کہ جب بچہ اپنا کوئی کھانا لے کے آتا ہے تو اس کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بچوں کا کھانا چاہیے کیا جاتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے ان کی ساتھ کے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے اور جو سکول کے استاذہ ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس کی خاص طور پر چیکنگ کرتے ہیں جو انتظام ہوتے ہیں وہ بھی چیکنگ کرتی ہے کہ بچے کو کھانا کو چیک کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ بچے کا کھانا سہت کے لئے مفید بھی ہے اور اس چیز کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے ہمارا مستقبیل ہیں اس لئے ان کا خاص کیا رکھا جاتا ہے ان کی ہیلتھ کے متعلق ان کی سہت کے متعلق نمبر سیمن میں جپان میں صفائی کرنے والے کو ایک خاص نام سے بکارا جاتا ہے وہاں پر اس کو ہیلتھ انجینئر کہا جاتا ہے اور اس کے بقاعدہ اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے جو کہ لگ بک امریکی ڈولر کے حساب سے پانچ سے آٹھ ہزار تک ہوتی ہے اور اس پوست کے لئے صفائی کے کام کے لئے بھی اس کے لئے بقاعدہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے زبانی طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی اور جو یہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے اس کو ہی رکھا جاتا ہے اور نمبر آٹھ میں جوپان میں ریسٹورانٹ میں یانگ کاری میں موبائل استعمال کرنا ممنوع ہوتا ہے اور یہاں پر موبائل استعمال کرنا بلکل علاو نہیں ہوتا اور نمبر نائن میں جوپان میں اگر کسی کو دعوت دی جاتی ہے یا کسی بوفی ڈینر میں بلایا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ اتنا ہی کھانا لیتے ہیں جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے اور ہر سے زیادہ اپنے پریٹ کو بڑھتے نہیں ہیں جیسے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر شادی یا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو لوگ اپنے پریٹوں کو بڑھ لیتے ہیں اور خانہ کو سزایا کرتے ہیں وہاں پر یہ بلکل بھی رواج نہیں ہے اور یہ چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں اس لئے وہ جتنا کھانوں نے کھانا ہوتا ہے اتنا ہی لیتے ہیں اور یہ وہاں پر چیز بہت عام ہے جپانی بہت زیادہ وقت کے پابند ہوتے ہیں اور وہ اس کی وقت کی پابندی بہت کرتے ہیں اور ایک ایک سیکٹ کی بہت پابندی کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی پنچھوہ لوگ ہیں تو یہ تھے دس حقائق جپانیوں کے مطلق اور اس لئے یہ بہت ہی اماندار لوگ ہیں وہاں پر ایک اچھا سسٹم ہے وہاں کے لوگ اس چیز کو فالو بھی کرتے ہیں اب اخلاقیت ان کی بہتر ہیں اور نظم و ضبط بہت اچھا ہے ترقی آفتہ موالک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر جو تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی ملکی ترقی میں کہ وہاں کے جو حق حکمران ہیں وہ اماندار ہوں دوسرے نمبر پر وہاں پر انصاف کا بہتر نظام ہو اور تیسرے نمبر پر ان کی اخلاقیت بہتر ہو کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر جب تک ان کی اخلاقیت بہتر نہیں ہوتی وہاں کا نظام بہتر نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا تو جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہاں پر یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں وہاں کے حق حکمران بہتر ہوں گے اور وہ عدل و انصاف کا نظام بہتر وہاں پر ہوگا اور اخلاقی نظام بھی وہاں پر بہتر ہوتا ہے اور بچوں کو وہ اپنا مستقبل سمجھ کے ان کو یہ خفاظت کرتے ہیں یہاں میرا آج کا ویلوگ انشاءاللہ نیکسٹ نئے ویلوگ کے ساتھ پھر آسی رہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ